بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو خوشنوط شہن آپ کی حضورت میں حاضر ہے اور آج دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں اسٹارس جو ہے اس کو اپکلیٹ کروں گا تو ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے دوستو میرے چینل آرکیڈی نالیج ایکسپیرمنٹس کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے دوستو یہ جو ٹارچیز ویڈیو آتی ہیں یہ دیکھیں میں سامنے جلا رہا ہوں آپ کے تو یہ دوستو آتی ہیں لیڈ ڈیسی بیٹری میں تو یہ چار جو ہوتی ہیں دوستو بیس ایسی پہ اور یہ لیڈ ڈیسی بیٹری پہ آتی ہیں جن کی چارجیں دوستو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے ہاں دوستو جو لوڈ شیڈی کے علاقات ویڈیو ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا ٹائم نہیں نکال پاتی تو دوستو اس کے ساتھ ابھی اپگریٹ کر کروں گا کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہو جائے تو اس کے ساتھ دوستو میں یہ لیتھی امائن بیٹری جو ہے یہ اس کا پاور پیک ہے تو یہ لیپ ٹاپ بیٹری سے دوستو لی تھی پرانی بیٹری لیپ ٹاپ بھی جاتی ہے اس سے نکالی تھی تو ان کو ایڈ کر کے دیکھتے ہیں دوستو کہ کچھ ریزلٹ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو ویڈیو میں بنے رہی ہے دوستو تو شروع کرتے ہیں تو میں یہ آپ کو بتاتا جا رہا تھا تو سب سے پہلے اس کو کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے یہاں پر دو پیچ ہیں سکروز لگے ہیں یہ چھوٹا پیچ کا ساتھ دوستو اس کی مدد سے میں اس کو کھول رہا ہوں یہ چاریس پچاس اپے کا مرکیر سے مل جاتا ہے تو یہ ٹیسٹر کا کام بھی کٹتا ہے اور پیچ کس بھی ہوتا ہے دوستو یہ پیچ کھولیں سے پہلے میں اس کو جہاں سے بھی کھول ہوں گا اس کا تو یہ ٹارک بیسیکلی دوستو میں کبار سے ہی لے کے آیا تھا سہور پہ گزنے میں جدی تھی تو میں اور بھی مزید اس طرح کی کچھ ٹارچز ویرا لے کے آئے ہوں صرف اسی لوڈ شیڈنگ کے اور مسئلہ ہے اس کے لیے تو ان کے اوپر جتنی بھی خرابی ہیں دوستو وہ بھی ٹھیک کریں گے ان کی ویڈیو بنائیں گے اور آپ تک پہلیں گے دوستو تو اس کوور کو میں سائٹ بتا لیتا ہوں تو ابھی بڑھتا ہے دوستو اس کی پارٹس کی جانب یہ جو بنی ہوئی ہے یہ دوستو اس کی مین میں ڈیو لگی ہوئی ہے یہ ایک سیرامک پسٹر ہے سوچ ٹو بھی ہے اور ایک یہ لگا ہوا ہے فیوز بھی ہم اس کو بوزتا ہوں اور یہ ریجسٹر بھی آ لیکن یہ دوستو وائر کوٹی رہا ہیں تو اس کے دوستو یہ پائنٹ سوار نکلے ہیں ایک الی ڈی چار وولٹ کی یہ آئی وی ہے ایک الی ڈی چار وولٹ کی یہ آئی وی ہے اور دوستو بیش ای سی کی ساکٹ کے ساتھ یہ دو Lets just też یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں سے نکل کے یہ دو پوائنٹ بیٹری کے ساتھ آ رہے ہیں اور دو پوائنٹ اسٹارج کے ساتھ دو پوائنٹ اسٹارج دوستے ہمارا جو مین فوکس آ ہوا ہے بیٹری تو بیٹری کو آپ گریڈڈ کرنا ہے اس کے ساتھ تو یہاں پہ فیڈنگ پر اب نہیں بن سکتی تو اس کو بائی رہی فیٹ کریں廓 کسی جگہ پر دیکھ لیں گے تو یہ جو بیٹھ گئے دیکھیں دوستو کچھ ادھر سے ٹو ٹی وی بھی ہے کچھ یہ اس کی کوئی عارت ٹھیک نہیں مجھے لگئی ملٹی میٹر سے اس کی وولٹیج کو چک کر لیتے ہیں تو یہ میں نے آن کر لیا ملٹی میٹر کو یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کے سامنے میں دکھاتا چلوں یہ 3.83 دے رہے ہیں تو سیلز بھی چارج ہیں تو چلتے ہیں وائرنگ کرتے ہیں ان کی تو میں نے یہ وائر لے لیا وائر لیا تو یہ پہ اور دوستو کپر کی وائر ہے بہت اچھی یہ میں نے یہ بھی ایک آپ دے سکتے ہیں میں نے ایڈاپٹر سے نکالی تھی تو میں آپ سب کے دوستو سامنے کو وائر بھی دوستو میں نے بنائی تھی ایک سولڈرنگ کے بارے میں جو میری سب سے پہلی ویڈیو تھی تو وہ بھی آپ چک کر سکتے ہیں تو یہ وائر کو سولڈر کرنے کا دوستو میں آپ کو آسان ترین تیر کا جو ہے وہ اپر امتار ہوں اس کے اندر یہ اس کو آپ اوپر لپیٹ لیں اور سولڈرنگ کے بارے میں سولڈر کریں تو دوستو اس کے اوپر لپیٹ کے ہم سولڈنگ کریں یہ سامن طریقہ تھا دوستو وائر کے اوپر سولڈر کرنے کا یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری وائر دوستو سولڈر ہو گئی ہے تو اسی طرح دوستو میں دوسری بار بھی سولڈر کر کے آپ سب ویڈیو میں آتا ہوں تو یہ دوستو دونوں وائرز میں نے سولڈ کر رہی ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیٹری کے پوائنٹس کے ساتھ بھی اس کو سولڈ کر لیتے ہیں سوڈیو میں آتا ہوں خبی ہمارے چاروں پوائنٹس اس کے اندر دونوں پوائنٹس ہولڈ ہو گئے ہیں تو ابھی اس کو ہم یہاں سے بیٹری میں فٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہمارا کام بھی ختم ہو گیا تو اس سے پہلے اس سے پہلے دوستو ہم بیٹری کو جو ہے وہ کر لیں گے انسولیٹ کر لیں گے یہاں پر پوائنٹس کے ساتھ یہاں پر ٹیپ لگا کر یہ انسولیٹنگ ٹیپ ہے دوستو یہ اس طرح سے دونوں پوائنٹس کو ہم سولڈ کر لیں گے یہ سولڈ کرنے کے پاس انسولیٹ کر لیں گے تاکہ دوستو کسی کی زمین کا کچھ شارٹ سرکٹ کا خطرہ ہمارے لیے نہ رہے یہ دونوں پوائنٹس ہمارے سوڈ ڈھونے کے بعد ہم اس کو جو آبو کرنے لگے ہیں کہ اس کو بیٹری کے اندر فکس کر دیں گے ہم تو وہ فکس کرنے کے لئے دوستو کچھ مشکل تو آئے گی لیکن دیکھتے ہیں بسم اللہ یہ دوستو ہمارے پوائنٹس کی بیٹری فٹ ہو گئی ہے تو آسانی سے تو نہیں فٹ ہوئی کچھ اس نے اپنا اثر تو دکھایا لیکن فٹ ہو گئی ہے تو یہیں سے جو ہے وہ میں اپنے دو پوائنٹس جو مجھے چاہیے وہ کٹرک بند سے کٹ گئے تو وائر کو باہر نکال دوں گا لیکن وائر کو باہر نکالنے کے لئے مجھے یہ وائر نہیں بیک وارے پیسی چاہیے ہوں گے تو یہاں سے ٹارچ کم بند کر دیں گے بلکل بلکل جو ہے اس کو ہم یہاں سے پیک کریں گے یہاں سے ہمارا کام ختم ہو گیا ہے اس جگہ پر دوستو مارا آئے دیکھتے دکھا دیں گے آپ کو یہ جو باہر نے کریا ہے یہ اس جگہ پر آئی ہے ہم یہاں سے کٹرک مدد سے اس کو کٹ کر دیں گے سنکات مین پر آئی ہے ہمینے کے لئے ہیں ہمیے سکروز روز ٹائٹ کر دیں گے سوری 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 یہاں پار اس کا بنات دیکھائی نہیں یہ ساپ باری جائے کرتے ہیں اس کو میں یہ ٹائٹ کا رہا ہوں تو بیٹری میں نے دوستو یہاں پر بند کر لیا ہے اس کو بھی انسلیٹنگ ٹیپ کی مدد سے اس کو انسلیٹ کر کے تو اس کو ٹوٹل بلیک کرتے ہیں ابھی دوستو یہ دونوں پوائنٹس باہر آ گئے ہمارے تو یہاں پر دوستو ابھی میرا اجادہ ہے کہ یہاں پر ہم اس کو فکس کر دیں ہماری جو بیٹری ہے تو یہ اچھے سے یہاں پر فٹ ہو سکتی ہے تو گریپ کے وار سے اگر دیکھا جائے تو گریپ دوستو پھر اگر گریپ کے وار سے دیکھا جائے تو یہاں پر اگر دوستو اس کو فٹ کیا جائے تو یہ اچھی رہے گی بنسبت یہاں کے دیکھیں پھر یہاں پر اس کو گریپ کروں تو یہاں پر ہی دوستو ٹھیک رہے گی یہاں پر ہی تو اس کو فکر کرنے کے لیے ساب سے پہلے دوستو یہاں یہاں پر نکل کی سٹیپس بھی آ رہا لگیں ہیں تو سینڈ ٹیپس کی مرسے میں اس کو یہاں پر تھوڑا سا لیس رہا ہوں یہاں پر دوستو گزنے کا مقصد یہی تھا کہ سولڈر مارا جائے نا وہ اس طرح سے اس کے اوپر ٹک نہیں سکتا کیونکہ یہ دوستو سمودھ سرفیس ہوتی ہے تو یہاں پر مارا سولڈر جائے وہ ٹک نہیں سکتا تو اس کو یہ دیکھیں دوستو ہمارا سولڈر سپیل پر آسانی سے آ گیا ہے دوسری طرف سے سولڈر لگا ہو ہے تو ابھی جو ہماری وائر دیں پھر اس کو دوستو ایک دفعہ فکس کر دیتے ہیں فکس کرنے کے بعد اس کا پروسٹ کرتے ہیں میں نے اس کو یہاں پر دوستو فکس کر دیا ہے تو تو ملٹی میٹر سے دونوں پوائنٹ کو انوائٹ کر دیا اور اس کو ملٹی میٹر سے دیکھ دیں گے ہمارا پازیٹیو نیگٹیو پہنچا ہے تو یہ جو پوائنٹ آ رہا ہے ہمارا یہ جو وائٹ لائنو والا آ رہا ہے اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ ہمارا پازیٹیو ہے اور یہ نیگٹیو ہے اور یہاں پر 4.12 وولٹس دے رہا ہے تو ان کو بھی دوستو سولڈر کر لیتے ہیں سولڈر کرنے کے بعد آسا ویڈیو میں تو یہ دونوں پوائنٹ دوستو میں نے لگا لیئے وائر کو میں کٹ کر سکتا تھا لیکن میں نے وائر کو کٹ نہیں کی اس کو ضرورت تابق کر پھر کچھ کرنا پڑے تو ہم یہاں سے اس کو ہم کر لیں گے دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے بیک پوائنٹ سولڈر کر دیا اور یہ میں نے فرانٹ پوائنٹ سولڈر کر دیا تو اب اس کو بالکل جو ہے وہ ہم کور کر دیں گے ٹیپ کے مدد سے تاکہ دوستو یہ کسی قسم کا کچھ جو ہے وہ یہاں پر نہ لیں تو ابھی یہاں پر ٹیپ لگانا بھی تھا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر ہماری لائٹ آئی لیکن اس کا کچھ حال کر لیں گے دوستو تو اب اس کو ٹیپ کرتے ہیں یہ اس کو اس طرف سے ہم کر دیں گے تاکہ یہ سولڈر بھی ہو جائے اور یہاں پر دوستو یہاں سے لاکھ اس کو اور یہاں پر ہماری یہ بلیک والی جو جگہ ہے یہاں سے ہم اس کو لپیٹ لیں گے دیکھیں دوستو اس کو میں نے یہاں سے فکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں دوستو میں ٹارچ آن بھی ہو رہی ہے آپ بھی ہو رہی ہے تو ابھی میں آپ کو چارجنگ لگا کر بھی دوستو دکھاؤں گا اس کی کہ یہ بھی چارجنگ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اور اس کا ریزرٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو تو اس سے پہلے یہ ہمارے پوائنٹس آئے ہیں ان کو یہاں سے میں کٹ کر لیتا ہوں کٹر کی مدد سے دوستو ویڈیو بہت ہی مشکل سے بنتی ہے اور بہت میند سے بنتی ہے دوستو آپ کے سبسکرائب کرنے سے لائک کرنے سے یا ویڈیو کو شیئر کرنے سے دوستو کچھ بڑی بات نہیں ہے اس سے دوستو ہماری اوصلہ ہی ہوتی ہے اور کچھ ابھی تک تو نہیں ہوا میرے حساب سے تو تو پلیز دوستو اس کو شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے سبسکرائب میرے چینل کو کر دیں اور دوستو دعویوں میں یاد رکھیں تو اس کا ریزرٹ دوستو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اسی کا پارٹو بنا کریں ابھی تو لوڈ شیڈنگ پیسے اور ہماری لائٹ چلی گئی ہے تو اس کا ریزرٹ دوستو جو ہے وہ میں چھوٹی سی ویڈیو بنا کر پوسٹ کر دوں گا اس کے ساتھ ہی سکرٹن میں اس کا لنک دے دوں گا تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستو اللہ حافظ پاکستان زندہ بار